اسلام علیکم my youtube family آئیوں پھر ایک اور نیو ویڈیو لے کر آج کا ٹوپک بڑا مزددار ہونے والا ہے جو لوگ گھئر ڈائی کرتے ہیں فینسی ہیئرز کی طرف جاتے ہیں فیشن ہیئرز کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کرتے رہتے ہیں ان کے لیے آج میں ایک پروڈیکٹ سیکرٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور وہ پروڈیکٹ سٹیکنگ ہیئر والوں کے لیے بھی ہونے والی ہے جو بار بار سٹیکنگ کرواتے ہیں ڈیفرنڈ سٹیکنگ ہوتی ہے جو کہ بہت ہاش ہوتی ہے بہت زیادہ ہائی کیمیکل یوز کر کے کی جاتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد وہ ایسی ہو جاتی ہے اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کیا بالوں کی ٹون تھی کتنا اچھا فینسی کلر تھا اور ڈے بائے ڈے واش کرنے کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کھٹے کھٹے گندے گندے کلرز کی ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیارا کلر کروایا تھا کچھ سٹیکنگ کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ گیپ آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ سٹیکنگ جو ہے وہ جگہ سے چلی جاتی ہے یہ چیز بھی انہی سٹارٹ ہو جاتی ہے انہی ہیرز کے لیے اور پھر ان کو ریفریش کرانے کے لیے ہمیں سلون پر جانا پڑتا ہے بڑے سے بڑے سلون پر جا کر ہمیں ڈھیر و ڈھیر پیسے دینے پڑتے ہیں جب جا کر ہمارے ہیرز پر جو ہم کلر چاہتے ہیں وہ آتا ہے ہمارے ہیرز کو ریفریش کرتے ہیں وہ اور پھر مہنگی مہنگی ہماری ہیرز کے اوپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہمارے کلرز کو فریش کیا جاتا ہے اور سٹیکنگ بھی آپ کی فریش ہو جاتی ہے اور آپ کا ہیر جو ڈائی ہوا ہوتا ہے وہ بھی فریش ہو جاتا ہے ان سب کے لیے آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا آپ گھر میں رہتے ہوئے آپ پروڈیکٹ یوز کریں گے آپ کو سلون جانا نہیں پڑے گا بار بار آپ کو مہنگی مہنگی ٹریٹمنٹ نہیں کروانی پڑیں گی آپ کو ہیر ڈائی نہیں کروانا پڑے گا بار بار جا کے سلون پہ اور ویڈنگ سیزن آنے والا سب چاہیں گے اپنے ہیرز کو جو ہے وہ نیو کریں فریش کریں اپنے ہیرز کو سٹیکنگ کو فریش کریں کلر کو فریش کریں کیوں ہم دھیر و دھیر جا کے پیسے دیں سلون پر آپ اپنے ہیر کی ٹویٹمنٹ گھر بیٹھے ہوئی سب کر لیں گے آپ کو کوئی سلون جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نیو لوک میں آج آپ کو گھر رہتے ہوئے ایک پروڈیکٹ کے ساتھ بتاؤں گی جو کہ آپ کی سٹیکنگ کو فریش کرے گا آپ کی ایر کو بلکل نیو کر دے گا جیسے کہ آپ ابھی ایک بڑے سلون کے ساتھ ٹریٹمنٹ کروا کیا ہی ہیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی جو ہماری آج کی میجک جو پروڈیکٹ ہے جو سیگرٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ پروڈیکٹ یہ ہے اس کا برینڈ جو ہے بی موڈ جو پروفیشنل شیمپو ہے یہ یہ برینڈ بہت زودس ہے بڑا ہائی لیول کا برینڈ ہے یہ الٹرا وائٹرل شیمپو ہے یو وی اے بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں بائی کرنے کے لیے آپ کسی بھی اچھے جو کوسمیٹک سٹور ہوتا آپ اس پہ جائیے گا یہ ٹو فیفٹی ایمیل ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آئے اب یہ ورک کیا کرتا ہے یہ ورک یہ کرتا ہے ہیرز کے اوپر کہ اگر آپ کے ہیرز جو ہیں وہ آپ ڈائی کراتے ہیں آپ کی سٹیکنگ کرواتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈل ہونی شروع ہو جاتی ہے ییلو ٹون کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے بعد تو موسلی سلونز والی یہ کہتے ہیں آپ تری منت کے بعد آئیں اور اس کو ری فریش کروائیں اور ہمیں چھ ہزار روپے سات ہزار روپے پانچ ہزار روپے دے جائیں وہ اسی پروڈیکٹ کو یوز کرتی ہیں اور آپ کو ایک اچھے جو ہیر ہے وہ نیو ٹچ کے ساتھ دیتی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے آپ اس پروڈیکٹ کو بائے کریں گے جو کہ ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈرٹ کا بری موڈ اہی برینڈ آپ نے لینا ہے اور یہ ییلو کل سوری بلو شیمپو بھی اس کو بولا جاتا ہے ہیر کے لیے ٹھیک ہے الٹرا وائلٹ شیمپو بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کرنا آپ نے اتنا سمپل طریقہ کہ آپ نے اس کو اپنی روٹین میں ایڈ کر لینا ہے جو کہ کلرز کرتے ہیں جو سٹیکنگ کرتے ہیں ہیرز کے اوپر بیسکلی طور پر یہ شیمپو وہی لوگ یوز کریں گے جو کلر کرتے ہیں اچھے یہ اس کو یوز کرنے سے آپ کے ہیر جو ہیں وہ فریش ہو جائیں گے ایسا لگے گا جیسے کہ آپ سالون سے کرا کر آئے ہیں آپ کی جو سٹیکنگ ہے جو ڈل ہو جاتی ہے ٹائم گزرنے کے بعد وہ بالکل فریش ہو جائے گی اس کو یوز کرنے سے ٹھیک ہے یہ کمال کی پروڈیکٹ ہے اپنے بار بار اپنے سلون پہ جا کے اپنے پیسے ویسٹ کرنے کی ضرورت میں یہ جائیں اور اس کو لے آئیں اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں ویک میں آپ ون ٹائم اسے یوز کریں گے آپ ڈیلی بیسیس پہ اسے یوز نہیں کریں گے ون ٹائم یوز کریں گے اگر آپ شاور جیسا سمر میں ہم بہت زیادہ شاور لیتے ہیں سویٹنگ ہو جاتی ہے ہیئرز پہ تب ونٹر میں ہم ذرا کم شاور لیتے ہیں ہیئرز کو کم واش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈیلی بیسیس پہ یہ یوز نہیں ہوگا ویڈنگ سیزن آ رہے تو آپ فنکشن شروع ہونے سے پہلے اپنے ہیئرز کو کر لیں گے واش کر لیں گے یہ سیمپل جو ہے شیمپو ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ شیمپو ہوتا ہے اور اس کو بڑا ایزی ہے یہ پمپ اسے اس کو میں نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ جب آپ اس کو پمپ کرتے ہیں تو یہ بلو کلر کا جو ہے وہ شیمپو اس کے اندر سے نکلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سلونز پہ جب ٹریٹمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں اچھا وہ بیسیکلی طور پہ اپنی ٹریٹمنٹس کے ٹائم پہ ہیئرز جب آپ کو اچھا سا دے رہے ہوتے ہیں سٹیکنگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں ہم مرچ کرتے ہیں پھر ہیں فنگر سے وہ اسی چیز کو یوز کر کے کرتے ہیں کہ وہ ایون ٹون کر دیں آپ کا کہیں سے ڈارک اینڈ لائٹ ٹون ہوئی ہوئی ہے اس کو سیٹ کر دیں سٹیکنگ کو سیٹنگ کر دیں وہ لازمی بڑے سلون والے جو ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اس کو ضرور ضرور اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ جب اس کو کرتے ہیں تو پھر یہ یہی شیمپو وہ پروڈیکٹ جو آپ کے ہیئرز پہ لگاتے ہیں اور شیمپو کرتے ہیں یہ ٹری ٹو منٹس کے اندر اندر آپ کو واش کرنا ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو لگا کے رکھ کے بیٹھنا پڑتا نہیں آپ اس کو سیمپلی آپ اپنے جس طرح ہیئر پہ شیمپو لگاتے ہیں ہلکا سے اس کو مساج کریں گے فنگرز کی ہیلپ سے مرچ کریں گے تاکہ جو آپ کا کلر ایون ٹون ہوا ہے کہیں سے سٹیکنگ اس کی ہوئی ہوئی ہے خراب ہوئی ہوئی ہے کھٹی کھٹی سی اورنج اورنج سے کلر آیا ہے گندہ سے کلر آیا ہے وہ مرچ ہو جاتا ہے اور اس شیمپو سے سیمپلی آپ اس کو واش کر لیں گی سیمپل طریقہ یہ اتنی کمال کی چیز میں نے آج آپ کو بتائی ہے نا کوئی آپ کو اتنی اچھی چیز جو ہے نا وہ کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا الٹرا وائٹر شیمپو ہے یہ آپ اس کو بلو شیمپو کے بھی ایزی لی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہی پروڈیکٹ یوز کی ہے بی بری موڈ کا سوری آپ بھی یہی اسی برینڈ کا یوز کرے گا میں کسی اور برینڈ کا آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ یہی برینڈ جو ہے وہ اچھا ہے آئی ہاپ آپ لوگ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ کی آج ہیلپ ہوگی ہوگی اب آپ نے آج کے بعد سالون نہیں جانا آپ نے اسی پروڈیکٹ کو یوز کرنے اور اپنی نیو نیو ہیرز جو ہیں وہ انجوائے کرنے ویڈنگ سیزن میں بھی اور ویسے بھی عام روٹین میں بھی بار بار سالون نہیں جائیں گے جب آپ اس کو اپنی روٹین میں ایڈ کرنی ہے تو آپ ون ہیرز کے بعد جائیے گا اور نیو جو ہے وہ ٹچ آپ اپنی ہیرز کو دے سکتی ہیں اس کو دن آپ یوز کرنے کے بعد آپ کی لائف میں جو نا وہ سکون آ جائے گا اور یہ آپ کا کہیں نہیں جاتا سکس مند تک ون ہیرز تک یہ کہیں جاتا ہے بہت توڑی کونٹڈی میں یہ یوز ہوتا ہے آپ لوگ کو ڈیٹیلنگ میں سمجھا گی ہوگی نہ سمجھائے تو کمیٹ زوک میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب لائک ضرور کیا کریں آپ لوگ کو لائک کرنا مت بھولے گا انشاءاللہ پھر آوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ نیو پروڈیکٹ کا ریویو دوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ بات چیز چلتی رہے گی اسی کے ساتھ میں آپ سب سے لیتا ہوں انجازت اللہ حافظ